بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بیماری کو گیارہ دن گزر چکے تھے بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے گیارہمی دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے اٹھے اور وضو کرنے لگے لیکن وضو کرتے ہی بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لئے وضو کا ارادہ کیا مگر کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے کچھ حفاقہ ہوا تو تیسری بار پھر آمادہ ہوئے لیکن پھر بے ہوشی تاری ہو گئی ہوش آیا تو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہوئے تو رقت تاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے رونے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو حمد کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی مؤثر اور پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا مسلمانوں میں تمہیں اللہ کے سپورت کرتا ہوں اس کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کی نصدت کے حوالے کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت اور نگرانے فرماتا رہے گا جب تک تم تقوی پر قائم رہو گے اور فرما برداری کیسی زندگی گزارتے رہو گے بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی کمزوری اور بیچینی میں اضافہ ہو رہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مغموم تھے مگر اللہ کی مشیعت میں کون دخل دے سکتا ہے چودھویں دن مسجد نبوی سے آزان کی آواز بلند ہوئی صبح کی روشنی دھیڑے دھیڑے پھیلنے لگی مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹیں بدلنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اٹھنے کی سکت نہیں گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سنبھال نہ سکیں گے ان پر تو رقت تاری ہو جاتی ہے ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر مسلح پر کھڑے ہونے کتاب نہ لاسکیں گے کسی اور کے لئے اجازت فرما دیجئے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا تم مجھ سے ویسی ہی بحث و تقرار کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کرتی تھی میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں میرا انتظار نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کنانداز میں حکم دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے کہ مسجد میں نماز کا منظر دیکھیں دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفحیں بندھی ہوئی ہیں اور مسلح پر ابو بکر اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک دمک رہا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بیچینی کا عجب حال تھا چاہتے تھے کہ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظریں جمع دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے شوقِ استراب کو بھاپ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے تسکین دی اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیتابی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا اسی حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کر لیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری اس قدر کے پیروں میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پر رکھ سکیں اور جمع سکیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کا سہارہ لیے اس طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے اس طرح پیر گھسیٹتے گھسیٹتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نماز پڑھاتے رہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی اور یہ آخری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے ادا فرمائی بیماری بڑھتی گئی نزہ کی قیفیت تاری تھی کہ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سجدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سجدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے موہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا اور یہ اللہ تبارک وآلہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن جکجہ کر دیا سجدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا آئیشہ میرے قریب آ جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرح بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ عالی وعمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وآلہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے عالی وآمدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غزبناک نہیں سجدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچی آن رہے اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے گئے ہیں